جی میں اس وقت موجود ہوں دریائے سیندھ کے کنارے پر دریائے سیندھ کے کنارے کے غربی سائٹ پر دیرہ اسمیل خان کا شہر عباد ہے دیرہ اسمیل خان سے آگے تھوڑا سا آئیں تو تحصیل پروہ ہے تحصیل پروہ بھی دریائے سیندھ کے غربی کنارے پر عباد ہے دریائے سیندھ شہری عبادی کے ساتھ نزدیک ہونے کی وجہ سے لوگ اور نوجوانوں کی پارٹیاں دوستوں کی پارٹیاں یہاں دریائے سیندھ پر آتی ہیں یہاں پر کیمپنگ کرتی ہیں یہاں پر بار بی کیو پارٹیز ہوتی ہیں یا ادھر مچھلی کا شکار بھی کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں کیمپنگ سائٹ کی طرف دریائے سیندھ کے کنارے پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک فروق آمن تو ان سے پوچھیں گے کہ کیسا لگ رہا ہے انجائے کر رہے ہیں دریائے سیندھ پر ہمارے اباؤ اجاز سے یہاں پر جو سائرگاہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور کیمپنگ ہوتی ہے لیکن بدکسمتی سے حکومت یہاں کوئی توجہ نہیں کر رہی اب ہمارے لوگوں کے پاس اس گھٹن ماحول میں آوٹنگ کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور یہاں نیچرال بیوٹی ہے دریائے سیندھ بیرہ آئے ہمارے لوگ آ کر یہاں شکار بھی کھیلتے ہیں پکنک بھی کرتے ہیں کھانے بھی بناتے ہیں اور گب شب بھی لگاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے بھی اپنے علاقے کی روایات کو بعد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کے بعد تھوڑا سا محول کو انجائے کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ یہاں آئے اور دریائے سیندھ کو بھی انجائے کر رہے ہیں محول کو بھی شکار بھی کھیل رہے ہیں مرغابی کا بھی اور مچھلی کا بھی تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ یہاں پر سہولیات آسکیں خالد بھائی ہم پروہ سے ہمارا تعلق ہے اور یہ جو تی اس کو کہا جاتا ہے پچانی والی یہ بہت زبردست جگہ ہے یہاں پہ ہمیں ہماری حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے یہاں کا ہمارا پروہ چتنا بھی ایریا ہے یہاں سے پانی جاتا ہے اس کا پانی جو ہے بہت زبردست پانی ہے سارے نمکیات اس میں موجود ہیں اور ادھر ایک پارک کا ہونا بہت ضروری ہے بچوں کے لیے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں پورا ایریا اس میں نہ کوئی چھپا رہے نہ کوئی نلکے لگے ہوئے ہیں یا کوئی سہاؤں کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہے تو دریائے سندھ کے اس کنارے کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر اندرون ملک سے دیگر شہروں سے بھی لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں